آپ سب ہی کا سواگت ہے لیت پتاپ یوٹیوب چینل پر آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پریکٹس کے لیے سیمنٹیڈ وگٹ کیسے بناتے ہیں سیمنٹیڈ وگٹ بنانے کے لیے کچھ چیزوں کا دھیان لکھنا بہت ہی آوشک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی سیمنٹیڈ وگٹ بنانے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ جگہ کا چناؤ کر لیں جگہ کے چناؤ کرنے کے ساتھ آپ کو کم سے کم جو چوڑائی رکھنی ہے وہ دس فٹ کی رکھنی ہے آٹھ فٹ آٹھ انچ کا وگٹ ہی ہوتا ہے تو دس فٹ کا رکھیں گے تو پریاد وگٹ ہوگا اور اس کی جو لمبائی رکھنی ہے لمبائی آپ کو چالیس فٹ رکھنی ہے چالیس فٹ اس لیے رکھنی ہے کیونکہ بولر کو باؤنسر فیکنے میں دکت نہ آئے اور پورا پراپر اس کو ٹائم مل سکے اور جو بلے باز اس پر نیٹ کرے گا تو نیٹ کے لیے اس کو باؤنسر بھی کھیلنا ہے تو ہر طریقے کا بولر کو بھی پورا موقع ملے اور بلے باز کو بھی پورا موقع ملے تو دونوں کے لحاظ سے آپ کو اس کو ڈیسائیڈ کر لینا کی اس ایڈیے میں ہم کو ڈگنگ کا پروسس کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ دوسرا سوال آتا ہے کیا آپ کو کتنا خودنا ہے ویسے تو دیکھا جائے جو شروعات میں خودہ دادہ جو خدائی کی جاتی تھی سیمیلٹر وکٹ بنانے کے لیے وہ چار انچ سے پانچ انچ کی کی جاتی تھی لیکن اب چار انچ سے پانچ انچ کی لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے مسکل سے آپ ایک انچ ڈیڑھ انچ یا دو انچ کھوڑ سکتے ہیں میں تو پرسنلی صلاح دوں ہوں کہ آپ آدھا انچ کھوڑے آدھا انچ کھوڑنے کے بعد اس میں پانی بھر دیں اچھی طریقے سے پانی بھر دیں پانی بھرنے کے بعد اس کو دو سے تین دن کے لیے چھوڑ دیں جب دو سے تین دن آپ چھوڑ دوں گے تو پانی کو وہ اوبجرب کر لے گا اور جب وہ پانی کو اچھے طرح اوبجرب کر لے گا تو جب آپ اس پہ رول کریں گے تو اچھا سا مٹی سیٹ ہو جائے گی اور اس کو اچھے سے پورا کر لیں کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہمارے ہاں ایٹ استوال ہوتی ہے مکان منانے میں اس کے وہ ایٹ میں سے جو تکڑے ہوتے ہیں اس کو اچھے سے باریک سے توڑ لیں توڑنے کے بعد اس کو اچھے سے اس میں پورے اسپیس میں فیلا دیں فلانے کے بعد اچھے طرح ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے اس حساب سے اس کو پورا ڈال دیں تاکہ اچھے سے وہ ہو جائے اور جیسے ہی آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کے بعد اس پہ پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد اس کو اور اچھی طریقے سے پوٹ لیں باریک اس کو کر لیں جتنا مہین ہو سکتا اتنا مہین کر لیں بسکلی اس کو کیا کے ہو جاتا ہے اس کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ سیمنٹیز بکٹ بنائیں گے تو مٹی میچے دھازے نہیں اور پراپر اسپیس آپ کو ملتا رہے ایک تو یہ پروسس ہو گیا دوسرا پروسس ہے بالو بالو جو آپ کے پاس کرنٹ میں موجود ہو اس بالو کو پھر ایٹ کے اوپر فلانے فلانے کے بعد اس کو ہلکا سا پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد پھر ایک بار اس کو کٹائی کر دیں کٹائی کرنے کے بعد اس میں اس کو چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد پھر اس سیمنٹیز سے اس میں جیسے لوہہ ڈالنے کے آپ کو ایسے جغوت نہیں پڑتی ہے کچھ لوگ ڈالتے بھی ہیں لیکن میں بکتگر طرح سے میں یہ سلا دوں کہ لوہہ ڈالنے کے کوئی جغوت نہیں کیونکہ ہم کو اس میں بیٹنگ کرنا ہے اور اس کو مضبوط نہیں بنانا اتنا کی ہم کو اس میں مکان ڈالنا ہے یا کیا آگے کچھ کرنا ہو ہمیں اس حساب سے تیار کرنا ہے کہ ہم کو بکٹ ریڈی ہو جائے اور اچھے سے چلے تو اگر آپ بینہ لوہے کے بھی ڈال دیں گے تو بھی چلنے والا لوہے کا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا من ہے آپ کے پاس اور زیادہ ہے یا بجٹ زیادہ ہے تو اس کے حساب سے کر سکتے ہیں مثلا لو بجٹ کا ایریہ ہے تو لو بجٹ میں آپ یہ ہے کہ کانکریٹ ڈال دیں کانکریٹ کے سلایب ڈال دیں اور سلایب ڈالنے کے ساتھ ایک چیز کا اور دھیان رکھیں گے کہ کانکریٹ کی جو سلایب ڈالی جائے گی اس ایڈیوں جہاں آپ نے اپنے روڑے بچھائے ہیں اس میں آپ کو ڈھال کہیں نہیں دینی اور کوشش کرنا ہے کی وارٹر لیبل ملانے کے بعد ایک ہی ایک ہی طرف بنا جائے اور اس کو سائٹ سائٹ سے پانی نکلے اگر آپ تھوڑا سا بھی اوپر نیچے یا اپنے ڈاؤن کرنے گا اگر بال کے ریشے کے برابر بھی آپ نے ڈھال دے دی یا بیچ بیچ میں دکت ہو گئی تو اس سے کیا ہوگا کی جب بال بلنے بعد نیچ کرے گا سی منٹن میں تو بال پڑھنے کے بعد وہ انیون سوئنگ ہوگی اور یہاں وہاں بھاگے گا اس سے انجری کے چانسز بڑھ جاتے تو اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے اور فائنلی جب آپ اس میں سلیب ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو اگلے دن جب پلاستر کریں گے اس کا تو جب پلاستر کریں گے تو آپ اپنے جو ہے راج میسری کو یہ بتا دیجے گا کی پلاستر برابر کرے کہیں اوپر زیادہ نہ کرے اور اس میں کوئی بھی نشان یا چھوٹا سا بھی سپورٹ نہ بنے تاکہ جب بال پڑھے گی تو یہاں وہاں بال نہ بھاگے نہ انجری ہو تو اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے بہترین سلیب ڈال دیں گے پلاستر بھی کرا دیا پلاستر کرانے کے بعد آپ کو کم سے کم ساتھ سے آٹھ دن آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا اور کیسے چھوڑنا اسے پیچھے سے کیاری بنا دے بیچ میں بھی کیاری بنا دے کیاری بنانے کے بعد آپ پورا پروپر اس کو پانی ڈالے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے سیمنٹ کو سیٹ ہونے میں کم سے کم ساتھ دن کا سمیہ لگتا ہے نیٹ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم ایک مہنے ویٹ کرنا پڑے گا اور جتنا آپ وارٹرینگ کریں گے اتنا آپ کے لیے صحیح ہو سہی ہوگا اور میں وقتقت روپ سے اگر بتاؤں آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمیہ کیا ہوگا اگر کرکٹ کا سب سے بیس ٹائم جو ہوتا ہے وہ مائی جون کا سمیہ ہوتا ہے پندرہ جون سے پہلے پہلے آپ کام کرا لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سیزن کی پوری بارش میں جائے گا اگر پندرہ جون کے بعد آپ بنواتے ہیں تو اس میں نقصان یہ ہے کہ پندرہ جون کے بعد عمومن یو پی میں مانشون آ جاتا ہے کئی جگہ بارش ہونے لگتی ہیں تو جیسے آپ بنوائیں گے تو بیچ میں اگر بارش ہو گئی یا اس طرح کے پرابلم آتی رہی تو دکت ہوگی اور کچھ چیزوں کا میں کونکریٹ ڈال دی کونکریٹ کی سلیپ ڈالنے کے بعد اگلے دن آپ کو اس کو پلاسٹر کرانا ہی کرانا ہے اگر آپ اس کو چار پار دن کے لیے چھوڑ دیں گے بہت دن کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر جو آپ پلاسٹر کریں گے تو پلاسٹر ٹوٹتا رہے گا اس چیز کا خیال لکھنا ہے اور ہمیسا بکٹ چالیس فٹ کی ہی بنوانی جو میں نے آپ کو اس بکٹ میں کبھی آپ کو پورا نہیں بنوانا اگر آپ پورا بنوائیں گے تو بولر جب جمپ لے گا تو اس کے لگامنٹ خراب ہونے کے چانسز رہ جائیں گے انجری کی چانسز بڑھ جاتا ہے اس لیے چالیس فٹ کی پریابت ہے اس میں پوپر باؤنس بھی ملے گا پوپر پوپس پیس بھی ملے گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے پورا گائیڈ دے دیا ہے آسا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب اگر کرکٹ آپ کھیلتے ہیں تو کرکٹ سے ریلیٹیڈ کسی بھی کوئری کے لیے میرے چینل کو میرے چینل سے جوڑیں اور ایسے ہی انٹرسنڈ ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا موسیقی 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 موسیقی